باشی قتل بان کرو باشی قتل بان کرو باشی قتل بان کرو اسلام علیکم ناظرین اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان فیضان حیدر پاکستان کے اندر سموک کے پیشے نظر لوگڈون لگایا گیا تھا جس کے اندر ریسٹورنٹس کار خانے اور مختلف جو دکانیں مارکٹیں وہ مکمل طور پر بند کرنے کا حکم جاری کیا گیا تھا حکومت کی جانب سے لیکن ریسٹورنٹ مالکان اس وقت احتجاج کر رہے ہیں لاہور کی سڑکوں پر کیا صورتحال ہے کیا ان کے ا طرح ذات ہیں اس پر کہ حکومت لوگڈون ختم کرے کیونکہ اگر لاہور شہر کی بات کی جائے تو یہاں پر فیکٹریز بھی ابھی چل رہی ہیں کارخانے بھی چل رہے ہیں جو دوسرے گودام ہیں جو دعا نکالتی ہیں پروڈکٹس بنتی ہیں جہاں پر وہ بھی چل رہے ہیں لیکن ریسٹورنٹس ابھی تک مکمل طور پر بند ہے کیا وجہ ہے جانتے ہیں انہی کی احتجاج ہے کیا مقصد ہے لوگڈون حکومت نے ہمارے فائدے کے لئے لگایا ہوا سموک کی وجہ سے جو حکومت نے لوگ� چلے گا اور آٹھ تک ٹیک اوے ہوگا ہماری جتنی مارکٹس ہیں ان کی بندش کا ٹائم آٹھ سے نو بجے ہے جو لوگ فری ہوتے ہیں وہ ریسٹورنٹس کا رخ کرتے ہیں نو یا دس بجے اب جب آٹھ بجے ریسٹورنٹ بند ہوگا تو جو ہمارے کسٹمر ہیں وہ کس طرح آ سکیں گے جوہر ٹاؤن میں پچی سے تیس ہزار اسٹیں ملازمین کام کر رہے ہیں ریسٹورنٹس نے تقریبا سیونٹی پرسنٹ جو سٹاف ہے اسے واپس بیج دی ہے اب اگر تیس پرسن سٹاف رہ گیا ہے جو ستر فیصد چلا گیا ہے تو تقریبا پندرہ سے بیس ہزار جو خاندان ہیں وہ اس ٹائم بے روزگار ہو گئے ہیں اب ہمیں تکلیف یہ چل رہی ہے کہ اس معاملے کے بعد جتنے ریسٹورنٹس ہیں انہوں نے ریسٹورنٹ بند کر دی ہیں وہ سڑکوں بھی آ کے احتجاج کر رہے ہیں جب ہم چار بجے تک ڈائن ان دے رہے ہیں لاہوری ہے دو بجے تک سو کے اٹھتے ہیں وہ کس طرح آئیں گے چار بجے ہمارے پاس ڈائن ان کر رہے ہیں اور چار سے آٹھ تک ہمارا ٹیک اوئی ہے سو سو ملازم ہے ایک سو بیس بیس ملازم ہے اس میں کوپریٹ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں کیونکہ بار بی کیو بھی بنتا ہے ایسی پروڈکس بھی بنتی ہوں گی جس سے دھوہ نکلتا ہے اور ماحول خراب ہوتا ہوگا حکومت نے اسی وجہ سے لوگڈون لگایا ہے اس کے لیے ریسٹورنٹ مالکان نے کوئی حکومت عملی بنائی ہے حکومت عملی ہماری یہ ہے کہ حکومت آئے یہ جو سارا فیصلہ ہے اس کو ریوائز کیا جائے تاکہ ہماری بھی کو سنوائی ہو ٹی سی لاہور کے پاس بھی ہیں نہیں ٹی سی لاہور کے پاس نہیں ہم گئے بھی تھا میرے خیال سے پہلے اگر وہاں پہ جائیں اور وہاں پہ جا کے آپ اپنے اعتراضات رکھیں جو آپ ان کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ پورے کیے جائیں تو ہم آپ نے ہمارا اسٹم تیسرا دن چل رہا ہے یہ جو ہم احتجاج بھی کر رہے ہیں اور اپنی جو بھی اپنے معاملات ہے وہ ریکارڈ کروا رہے ہیں ہمارا صرف یہ کہنا ہے ہمارا ٹائم بڑھایا جے ٹھیک ہے جو پہل اہدے داران ہیں ان کی جو ایفرٹس ہیں وہ بھی سامنے آنی چاہیے ہم تو ذمہ دار نہیں ہیں اس چیز کے سموگ میں کمی ہو گیا سکول بھی کھل گیا تو ریسٹورنٹ بھی میرے خیال سے کھل جانے چاہیے سموگ میں پچھلے ایک دن سے کمی آ گئی ہے دوپ بہت زیادہ نکل رہی ہے اور جس کے بعد ہم یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ انتظامی آکے اس کا نوٹس لے اور ریسٹورنٹ کھولنے دے ہمیں تقریباً چھے سے سات گھنٹے کی اجازت دیا کام کرنے کہ وہ بھی آٹھ بجے تک لیکن اس ٹیم پورا جوہر ٹاؤن بند پڑا ہے اور جگہ جگہ سناٹے ہیں ہر بندہ اس ٹیم انیمپلوئیڈ ہو رہے ہیں اگر یہ چیز زیادہ چلتی رہی تو بہت زیادہ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے جوہر ٹاؤن کے اندر کی اگر بات کی جائے اس ایریے کی کیونکہ لاہور کا سب سے بڑا ٹاؤن ہے یہ تو یہاں بھی کتنے ریسٹورنٹس بنے اور ملازمین کتنے کام کر رہے ہیں جو ابھی تک آپ تقریباً ان کو ت دیں گے ظاہری بات ہے جب کام نہیں ہوگا تو کس طرح نظام چلے گا یہ تھوڑا سا بتائیں میں عبیس حمد کیفے داستان سے ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو میں یہ سموک کی آرڈ میں جو ایک ہمارے ہائی کورڈ کے جسیس صاحب ہیں شاہد کریم صاحب وہ اس مندے کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے پچھلے سال بھی واحد وہ بندہ مرد مجاہد ہے جو اس نے سموک کے اوپر گام کیا تھا اور اس نے سپیشل ایک کمیشن منائی وارٹر جوڈیوی سسٹم پہ لے کے آنے کی کوشش کی ٹھیک ہے اور ڈیفرنٹ اس نے گاڑیوں وغیرہ بھی اس نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح سے سموک پہ کنٹرول میں کیا جائے اور ان کی وجہ سے میرے خیال سے سموک بڑی دیر سے بہت زیادہ ہو جانی تھی شاید ان کی کاوشوں کی وجہ سے ان کی ٹیم ہے کمیشن وارٹر جوڈیویشنل کمیشن ٹیم ٹھیک ہے میڈم ہینا فید وغیرہ ان کی کاوشوں کی وجہ سے نو ڈاؤٹ سموک میں کمی آئی اور میرے خ ہی لوگوں نے جنہوں نے وائیولیشن کی ٹھیک ہے ان کی وجہ سے یہ ایشوز بن گئے دوبارہ سے ٹھیک اور انہوں نے ان کی ٹیم نے پوری ہماری جہورٹ ان کے جتنے ریسٹورنٹ جتنے کیفرز جن کے سب کے سروے کیا اور انہوں نے ہمیں گائیڈ لائن دی انہوں نے یہ نہیں پہلے انہوں نے سٹارٹنگ میں یہ چیز ٹائم ہمارا بند کیا سوڑ لے کہ انہوں نے ہمیں ساتھ ہی گائیڈ کر دیا کہ آپ لوگوں کو ٹائم ہم دے سکتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ایسو پیس فالو کرنی ہے ٹھیک ہے آپ نے سموکی یہ چیزیں کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کے اندر آپ کو کانٹریبیشن ہوجی گلیس میں آپ لوگوں سے جاننا یہ چاہوں گا کہ اگر اس طرح کی پاکستان میں کسی بھی لحاظ سے سیچویشن بنتی ہے سٹیزن کیا حکومت کو سپورٹ کرنا چاہیے اگر وہ لوگ ڈون لگاتے ہیں تو ہمیں سیکریفائز تھوڑا بہت کر لینا چاہیے کیا کہنا چاہیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حکومت اگر اس طرح کا لوگ ڈون لگائے گی تو حکومت کو د دیکھنا چاہیے کہ یہ ہمارا جو ملک ہے نا اس میں غربت بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے چند کھرانے ہیں جو لوگ کھا سکتے ہیں کئی لوگ دھیاڑی دار ہیں وہ دھیاڑی لیں گے تو اس کا کھائیں گے یا تو گورنمنٹ اس کو پے کرے ان کا کوئی ایسا کارڈ بنائے کہ ان کو بھائی ہم ڈیلی اخراج جس کا نہیں کوئی دھیاڑی لگے کہ اس کو خرچہ ہم پے کریں گے نہیں تو اس کی کوئی ہمارا ملک ایسا ہے کہ اس میں لوگ ڈون سے کام نہیں ہو سکتا یہ کوئی اتنی سپ بنا دینے چاہیے کہ تاکہ کسی کی ہزار کی دیا رہی ہے اس کی پانچ سو کی لگ جائے چلو کچھ نہ کچھ سو کھا لے ٹھیک ہے بے شک نمک کچھ نے کتنے دن سے ریسٹو نیٹس باندہ ہیں آپ لوگ پیس میں میں ایٹ کرنا چاہوں گا لوگ ڈاؤن کا بلکل یہ ایسے ایک سیٹیزہ نام پر فرض ہے ہمیں کرنا چاہیے لیکن کیا لوگ ڈاؤن سب پر برابر نہیں ہونا چاہیے آپ سے میرا سوال ہے سارے جو عددار ہیں ان سے سوال ہے جو مارکٹس کھل ہوئی ہیں جو بھی اور چیزیں کھلی ہیں کیا وہ اپنے بارہ گھنٹے پوری نہیں کر رہے کیا انہیں آٹ بیتہ کی زیادہ دی جا رہی ہے وہ صبح آٹ بیتہ سے لے کے آٹ بیتہ کو اپریٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنلی ایک کہیں پہ بھی قانون ہوتا ہے کہ آٹ سے نو گھنٹے کسی بھی بزنس کو دیے جاتے ہیں یقین جانے یقین جانے ریسٹورنٹس کا کسٹمری آٹ بجے آتا ہے یہ بڑی کومن سنس والی بات ہے کہ آٹ بجے جب مالز بند ہونے ہیں امپوری مال بند ہونا ہے کسٹمر نے پہلا قدم رکھنا ہے اور نو ساڑے نو ریسٹورنٹ میں پہنچنا ہے شادنیاں ختم ہونی ہے دس بجے یارہ ساڑے یارہ انہوں نے چائے اور یہ بڑی کلیر کٹ بات ہے کہ ہم بڑے ادھر سادے سے ایک چائے کے ڈابے بچارے کھول کے کچھ بیٹے سٹوڈنٹ اور ریسٹورنٹ انڈسٹری واحد انڈسٹری ہے جو پچھلے پانچ سال سے سب سے زیادہ سفر کر رہی ہے کرونا ہے ڈائی سال کس کو بند کرو ریسٹورنٹس کو بند چار بجے یہاں تو یہ ایسے کرے کہ اعلان کردے ریسٹورنڈسٹری بند ہے ٹوٹل دو ہفتے کے لیے ہم مالکان کو کہہ دیں ہم بھی کہہ دیں بھئی کوئی سیلریز نہیں ہے آپ بھی جا سکتے ہیں ہمارے الیکٹریسٹری بلز نہیں ہیں ہم رینٹس نہیں دے سکتے یہ کیا بات ہے کہ چار بے تک کلے ہوئے ہمارے پاس ہمارے تو کشمری پہلا آٹھ بجے مارکٹس جب آپ بند ہوتی ہیں آپ کو بتایا شادیاں بند ہوں ہسپٹل سے لوگ آتے ہیں آفیس ہی سفری ہوتی ہیں پان موسیقی